سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مجزبہ مطابر حق پروگرام یورپ کی عواز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر پرطانیہ و یورپ میں مقین پاکستانی ایشن کمیونٹی کی عواز بلینس ٹالی ویلن لنگل سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام جو ہے لائیو پیش کیا جا رہا ہے ناظرین بات کریں گے پاکستان کی سیاسی موجودہ صورتحال پر اٹھارمی ترمیم جو کہ ایک بہت بڑا مارکہ مارا ہے بقول حکومت اور ان اپوزیشن نمائندگان اپوزیشن پارٹی کے لیڈران جو بھی اس کمیٹی میں موجود تھے ان کے بقول کہ یہ بہت ایک اہم پیش رفت ہے حکومت کی بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہے پاکستان پیوز پارٹی بہت اپنے آپ کو کریٹ دیتی ہے اس کے حالے سے کہ ملک اب ترقی کرے گا کیا اٹھارمی ترمیم کے آنے سے عام آدمی عام عوام جو ہے ان کے مسائل حل ہوں گے کیا ان کو تین وقت کا کھانا ملے گا کیا اٹھارمی ترمیم کے آنے سے عام حالات جو ہیں جو ہمارے غربت کے بہران جو ہیں وہ عوام عوام کو جو سامنا ہے بجلی کا خاتمہ ہوگا بجلی کا بہران جو اس وقت جو چل رہا ہے اس پر کتنی پیش رفت ہوگی ہمارا ملک کتنی ترقی کرے گا اٹھارمی ترمیم بہت بڑا ایک شوشہ بنا ہوا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کتنی ایکٹیف ہیں اپنے ملک کی ترقی کے حوالے سے ریاست تو ٹھیک ہے بہنگی اللہ تعالیٰ کا پڑا شکر ہے کہ ہمیں ریاست بل گئی ہے مگر ریاست میں لینے والی عوام جو ہے وہ کتنی ذیمہ دار ہیں وہ اس میں کتنی حص ہے اپنے ملک کو اپنی ریاست کو ترقی کی جانب لے کے جانے کے حوالے سے کیا عوام سوئی ہوئی ہے کیا عوام ہماری حص ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کیا ہماری عوام کو جاگنا ہے اور اگر ہماری عوام کو جاگنا ہے تو کس طریقے سے کہ کون مسیحہ آئے گا جو ہماری عوام کو جگائے گا مہمانوں کے تعرف کی طرف چلتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور ہمیشہ ہی ہماری بڑی سنجیدہ گفتگو رہتی ہے مختلف پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ان سے ہم ان کے جو بھی ویوز ہیں ان پر ان کی پارٹی کی پولیسیز جو ہیں ان سے جاننے کوش کرتے ہیں مگر آج ہمارے ساتھ تینوں جو مہمانوں کسی بھی شیاسی نماز سے طالب نہیں رکھتے تذریعہ نگار ہیں موجودہ حالات جو ہیں ان پر کھڑی نظر رکھتے ہیں ان کا تذریعہ ان کے خیالات جاننے کوش کریں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے جاگنا ہے اور کچھ مختلف آج ہم بات کریں گے منفرد بات کریں گے کہ تھوڑی تاریخ پر بھی مہمانوں سے گزالش کریں گے کہ وہ نظر کریں کہ آخر یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا کرتا کہاں سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے اور عوام کو کس طریقے سے جاگنا ہے عوام کو بار بار جاگنے کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں نہ رہی کہ کچھ قصور جو ہے وہ عوام کا بھی ہے عوام ہی انہی تمام نمائندگان جو حکومتی نمائندگان ہیں جو لیڈران ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں بار بار ان کو آگے لاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دنی الیکشنوں میں بھی دیکھ لیا وہی لوگ وہی سیاسی پارٹیاں وہی چہرے بار بار عوام ہی چونکے آگے لارہی ہیں اور کیا عوام پھر ان سے مید رکھتی ہے کہ ان یہی لوگ جو ہیں یہ مسائل حل کریں گے جناب ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں علامہ احمد شیر برکاتی صاحب مذہبی استاد ہیں تعلیم دیتے ہیں مذہب کی تذیعہ نگار ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مکرم وسیم خیاس صاحب جو کہ ویک اپ پاکستان ایک تحریک تنظیم اس کی نمائدگی کر رہے ہیں تذیعہ نگار ہیں ان کے ساتھ شیفمہ راہیل اجاز صاحب جو کہ تذیعہ نگار ہیں اور ویک اپ پاکستان تنظیم تحریک اس کی نمائدگی کر رہے ہیں تینوں مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کو آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب جیسا کہ میں نے اٹھارمی تذمیم کی بات کی پاکستان کے عوام جو ہے اس کے مسائل تو جیسا کہ حل ہوتے آرہے ہیں نئے سے نئے بن رہے ہیں اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں جو عام آدمی ہیں اس کو فائدہ ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو آج میں اس پر چاہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے اس کو کس طریقے سے جاگنا ہے آج ہم اس پر چائیں گے تینوں مہمانوں سے آپ سے بھی خصوصی طور پر تھوڑی سی گفتگو یا کچھ روشنی اس پر ڈالیں کہ عوام بھی تھوڑی سی قصور باتیں مہترم حق صاحب آپ نے بہت اچھا کوئسٹن کیا اور بہت اچھا سوال کیا یہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے عوام کو کیا حاصل ہوگا عوام کو کیا ملے گا ایکچولی کسی ملک کی ترقی میں کسی قوم کے آگے بڑھنے میں ایک سالڈ اور ٹھوس قانون کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور یہ قانون ہی ہوتے ہیں ملک کا لا اور آئین ہی ہوتا ہے جو عوام کو ایک نظم و ضبط زندگی کا طریقہ اور سلیکہ سکھاتا ہے اٹھارویں ترمیم ایک اچھی پیش رفت ہے ہمیں بغیر کسی بات کوئی غیر ایسی بات کیے ہمیں اس کا سیاسی جماعتوں کو کریڈٹ دینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس مسئلے پر وہ متفق ہوئے بیٹھے اور انہوں نے آئین کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو آئین کی روح کے خلاف تھی ان کو نکالا اور دوبارہ نائنٹین سیمٹی تھری کے آئین کو اپنی علامہ صاحب ٹھیک ہے آئین کے حوالے سے وہ بیٹھے بڑی اچھی بات ہے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کی اسلاحات کے حوالے سے بیٹھے آئین میں ترمیم کے حوالے سے ہی آئین میں ترمیم کے حوالے سے ہی آئین میں جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں حکمران ہیں قانون دان بھی بیٹھے ہیں آئین قانون یا ملک جو بھی نیشنل جو بھی ایشوز پر بیٹھے ہیں عوام کے لئے آئیتوں کو بیٹھا ہے میں اس پر تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشن ڈالیں بڑی اچھی بات ہے ٹھارمی ترمیم آگئی ہے ٹھیک ہے حکومت کریڈٹ خود بخود ہی دے رہی ہے جو دوسرے اپوزیشن کے پارٹی ہیں وہ بھی بڑا کریڈٹ لے رہی ہیں اور میڈیا بھی ان کو بڑا اچھا کریڈٹ دے رہی ہے صرف ہماری عوام کا عوام کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اگر آئین بنا دیا جائے قانون بنا دیا جائے اور اس پر عمل اور اس قانون کی پیروی نہ کی جائے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ بے عمل انسان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گدے پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں اب اس پر ایک وزن کتابیں تو ہیں لیکن اس کو کتابوں سے مل کچھ نہیں رہا کتابوں کی روح سے اس کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا اسی طرح اگر قانون بنایا یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک عوام کو حاصل کچھ نہیں ہوگا تو عوام تک اس کے سمرات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے آج قانون کی ترمیم یہ لے آئے اور واوا کی اور حاصل کی وہ اس کی عملی طور پر امپلیمنٹ کے لیے بھی تاکہ اس کے سمرات عوام تک پہنچیں وہ محنت کریں اور کوشش کریں تاکہ عوام کو بھی اس سے کچھ حاصل ہو سکے یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے رہی عوام تو عوام کی اندر آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہوگا کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے حکمرانوں کے سامنے بات کریں گے کیونکہ تعلیم یہ شعور بیدار کرتی ہے ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا گراف بہت لو ہے پسمانگی ہے تعلیم ہے نہیں ہے غربت ہے حالات یعنی لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کے مسائل سے ہی فرصت نہیں کہ وہ اپنے لا اور آئین کی بالدستی کے حوالے سے سوچ سکیں لیکن جب تعلیم آہستہ آہستہ ملک میں آئے گی یہ شعور بیدار ہوگا تو پھر عوام دوسرے مسائل سے اٹھ کر اس طرف آئے گی میں مسیم غیاء صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ایک بات کی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاگر ہوگا ان میں ہماری عوام جو ہے ان کو تھوڑی آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کتنی دیر ہوگی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کتنے فیصد کچھ پرسنٹیج اپنا آئیڈیا آپ دے دیں آپ کا تو ویک اپ پاکستان سے تعلق ہے اور آپ تو پاکستان کو جگا رہے ہیں پاکستانی عوام کو جگا رہے ہیں کتنے فیصد عوام جو ہے ابھی تک جا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جیسے ہم سب کو علم ہے کہ سکسٹی ٹوئیئرز باسرک سال ہمارے ملک پر بنے ہوگئے ہوگئے ہماری قوم کو خود بھی جارنا ہے اور اپنا ہے لیکن یہ ایک جگہ پر کھڑے رہے ہمیں اس پسماندگی میں ڈالا گیا اور یہ شروع سے ہی جیسے ہی پاکستان بنا ہمیں اس کے لیے ہسٹری میں جانا پڑے گا تھوڑا سا ہمیں اس کی پاکستان کی ہسٹری اپنے اسلام کی ہسٹری ہمیں دیکھنی پڑے گی اور وہ اللہ مہمہ شہر برکاتی صاحب اس پر مجھ سے زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد پاکستان تو بہت بعد میں وجود میں آیا لیکن مسلمانوں کا زوال وہاں سے شروع ہوا اور اس کی تفسیر میں ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ بھی وہی سے ہی نائنٹین فورٹی میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان مارز و وجود میں آیا تو فورٹی ایٹ میں ہی پاکستان کے خلاف سازشیں علمی